کہ کئی ماہ بعد لاہور پارکنی کو نیا سی ای او مل گیا محمد بلال فیروز چیف ایگزیکٹیف آفیسر لاہور پارکنگ کمپنی تائنات کر دیے گئے ہیں مہکمہ ساویسز اینڈ جنرل ایڈمنیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف حسن برزا سے جی بتائیے سبیقل پنجاب حکومت کی جانے سے چیف ایگزیکٹیف آفیسر لاہور پارکنگ کمپنی کے عوضے پر محمد بلال سروز کو تائنات کر دیا ہے اور اس سے قبر جو ہے مینیجر ہمیل سورس فیصل وچین جو کہ ان کو لاہور پارکنگ کمپنی کے اضافی عوضے پر جو ہے وہ تائنات کیا گیا تھا لیکن چانگوز قبر جو لاہور پارکنگ کمپنی کی بورڈ کی بیریکٹرز کی میٹنگ ہوئی اس میں چیئرمین کے جانے سے سخت تحفظات کا اضافی کرتے ہوئے کہا کہ جو متعلقہ کمپنی کے اس تیم سی او بنے ہوئے ہیں وہ کمپنی امور میں کتاہی کی جو تائیاں سامنے آ رہی ہیں مالی مبینہ بیضابطی گیاں ہیں پارکنگ کمپنی کے ریونیو بیتر طریقے سے نہیں سامنے آ رہا پارکنگ کمپنی کی ناکست کارکرتی کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر نیا سی او تائنات کرنے کے حوالے سے انہوں نے پنجاب حکومت کو سفارش کی تھی جس کے بعد نومت بلال فروز کو لاہور پارکنگ کمپنی کے سی او کے حدے پر تائنات کر دیا ہے اس حوالے سے محکمہ سرسیزہ جنرل ایڈمیسیشن ڈیپارٹمنٹ نے بقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے حسن اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا شہر میں دفعہ اکسو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے دفعہ اکسو چوالیس کا نفاظ آج سے اگلے سات دن کے لیے ہوگا اجتماعہ دھرنا ریلی جلوس اور دیگر سرگرمیوں پر پابندی ہوگی دفعہ اکسو چوالیس کا نفاظ کوڈ آف کریمینل پروسیجر آرڈیننس دو ہزار تئیس کے تحت کیا گیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ شہر میں دفعہ اکسو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے اور نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے دفعہ اکسو چوالیس کا نفاظ آج سے اگلے سات دن کے لیے ہوگا اجتماعہ دھرنا ریلی جلوس اور دیگر سرگرمیوں پر پابندی ہوگی میٹرو آرنج لائن ٹرین منصوبہ کرائے میں رعایت کے باوجود آرنج لائن ٹرین کے احداث پورے نہیں ہو سکے ہیں میٹرو آرنج ٹرین میں روزانہ دو لاکھ سے زائد مسافروں کے سفر کرنے کی گنجائش ہے جبکہ ماس ٹرانزٹ ایتھارٹی کی محکمہ ٹرانسپورٹ کو پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنے کی استعداہ کی گئی ہے اسی بارے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے جی زین بتائیے لاہور کا میگا پروجیکٹ میٹرو آرنج ٹرین ٹرین منصوبہ جس میں کرائے میں رائے دینے کے باوجود آرنج ٹرین کے جو احداث ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے میٹرو آرنج ٹرین میں روزانہ آرہائی لاکھ مسافروں کے سفر کرنے کی گنجائش ہے لیکن دو سال سے زائد عرصہ میں کسی ایک دن بھی یہ حدث پورا نہیں ہو سکا ٹرین کے ساتھ پیڈر روٹس اپریشنل نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو سٹیشن پر پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے آرنج ٹرین کے روٹ کے ساتھ پبلک کانسپورٹ کی وجہ سے مسافر ٹرین کا رکھ نہیں کر رہے آرنج ٹرین میں اگر روزانہ دو لاکھ مسافر سفر کریں گے تو ٹرین کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک کسی ایک بھی دن دو لاکھ مسافروں نے سفر نہیں کیا آرنج ٹرین ٹرین پر پہنچنے کے لیے فیڈر روٹس نہ چلانا بھی مسافروں کی کمی کی وجہ ہے اس سلسلے میں مارس ٹرانڈر اتھارٹی کی جانب سے ایک سروے کیا گیا جس میں اس عمر کا انکشاف کیا گیا کہ آرنج ٹرین کے ساتھ شریعہ ایک کلومیٹر ٹریک کے نیچے ابھی بھی نیجی پبلک کانسپورٹ چل رہی ہے مسافر ٹرین کا سفر مہنگا ہونے کے سبب نیجی پبلک کانسپورٹ کا سہارا لے رہے ہیں گیارہ فیڈر روٹس پر ایک سو اسی بسے نہ چلنے سے مختلف علاقوں سے اورنج ٹرین سٹیشن تک مسافروں کا پہنچنا مشکل ہے اب مارس ٹرانڈر اتھارٹی نے مہنگ ٹرین ٹرین پر پبلک ٹرین پر بند کرنے کی استعداد کر دی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ڈیٹ کر رہے تھے سابق ایم پی اے شہاب الدین کے گرد غیر قانونی زمین ہتھیانے پر گھیرہ تنگ کر دیا گیا ہے انٹی کرپشن پنجاب نے انیس ماہ کو طلب کر لیا ہے شہاب الدین پر شہری شہباز شہزاد کی زرعی آرازی پر قبضے کا الزام ہے انٹی کرپشن نے شہری کی درخواست پر انکواری کا حکم دے دیا ہے اسی بارے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شبیر حیدر سے جی بتائیے سابق ایم پی اے شہاب الدین کے گرد غیر قانونی سادہ لوگوں کی زمین ہتھیانے کے حوالے سے گرہ تنگ کر دیا گیا ہے جس پر انٹی کرپشن کی جانب سے سابق ایم پی اے شہاب الدین کو انیس ماہ کو طلب کر لیا گیا ہے اور اس میں انٹی کرپشن ذرا کے مطابق شہاب الدین پر جو ہے وہ الزام ہے کہ انہوں نے شہری شہباز شہزاد کی جو زرعی زمین پر زبردستی قبضہ کیا ہوئے اور اس پر جو ہے شہری شہباز کی زرعی زمین کا جلی انتقال بھی شہاب الدین نے اپنے نام کروایا ہے اور اس حوالے سے انٹی کرپشن کی جانب سے شہری کی طرف سے درخواست پر بقیدہ انکوئری کا آغاز بھی کر دیا گیا اور اس حوالے سے شہاب الدین سے جواب طلب کیا گیا ہے کہ وہ آ کر انٹی کرپشن کی ٹیم کے روبرو پیش ہو کر اپنا جواب جمع کریں کہ انہوں نے یہ جو زرعی زمین ہے اس کا انتقال کیسے کروایا اگر یہ انتقال اصل ہے تو اس کے تمام دستویزات جو انٹی کرپشن کے سامنے پیش کی جائیں جبکہ جو شہری درخواست زندہ ہے اس کی جانب سے جو درخواست دی گئی اس میں یہ اس بات کا بتایا گیا ہے کہ یہ جہلی انتقال کروایا گیا اور جہلی انتقال کروا کر یہ جو شہباد اس کی زمین کو جو اتیایا گیا ہے اور اس حوالے سے انٹی کرپشن کی جانب سے تمام پہلوں پر تحقیقات کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے تحقیقات کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے شبیر اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا ڈی جی اینڈی اے محمد علی رندھاوہ کی زیرے سے دارت مختلف شعبوں کا اجلاس ہوا ہے اگرہ کیا ہے ترکیاتی منصوبے اپنے ٹائمیں مکمل کیے جائیں ایسی ان کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں اسی بارے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے جی زین ہائی جی کمیشنر ڈاہوروہ ڈی جی اے محمد علی رندھاوہ کی زیرہ صدارت ایل ڈی اے کے مختلف شعبوں کا اجلاس ہوا جس میں اڈیجنڈ ڈی جی ہیڈکوارٹر اور اڈیجنڈ ڈی جی ہاؤزنگ نے اپنے اپنے شعبوں سے متعلق بریفنگ دی اجلاس میں ڈی جی اے لی اے نے مختلف شعبوں کی ورکنگ پروگرس کا جائزہ بھی لیا اس موقع پر چیف انجینئر اسرار سعید نے شہر میں جاری ترکیاتی منصوبوں کی پیش رکھ کے بارے میں اگاہ کیا اور بریفنگ میں بتایا گیا کہ فیروزبور روڈ پر لاہور بریج تسی منصوبہ اور سمنابات اندرپاس سمیز چھادرہ فلائی اوور پر دن دات کام جاری ہے اجلاس میں سبائی تاریل حکومت میں مجفضہ منصوبوں کی پیش رکھ کے بارے میں بھی اگاہ کیا گیا اس موقع پر محمد علی رندہوہ کا کہنا تھا کہ ترکیاتی منصوبے ٹائم لائن کے مطابق مکمل کیے جائیں اور ٹائم لائن کے مطابق اہداف کی حصول کی نگرانے کی جائے اس اہداف میں غفرت بڑھنے والے سران کے خلاف کاروے کی جائے گی کمیشنر لاہور نے چیف ٹاؤن پلینڈر کو نو گونر شاہ راؤں پر کیے گئے آپریشن پی ریپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت جاری تھی ٹھیک ہے زین بہت شکریہ آپ کا انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے پلینگ کنڈیشنز میں تبدیلیاں کر دی ہیں پلینگ کنڈیشنز میں تبدیلی چیف ایگزیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ کے بات کی گئی ہے ریویو کے دوران ایمپائر کی جانب سے دیا جانے والا سوفٹ سکنل اب ختم کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات بتائیں گے بلال اکیل جی بلال انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی چیف ایگزیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس کے بعد پلینگ کنڈیشنز میں تبدیلی کی گئی ہے اور ان کنڈیشنز میں انٹرنیشنل کرکٹ میں جو ریویو کے دوران ایمپائر کی جانب سے دیا جانے والا سوفٹ سکنل اور آئیلنڈ کے درمیان ٹیسٹ میچ سے ہوگا اب ٹی وی ایمپائر کے ریویو کے دوران جو ہے وہ ایمپائر سوفٹ سکنل نہیں دے گا آن فیلڈ ایمپائر پیسلے سے پہلے ٹی وی ایمپائر کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کرے گا اس کے ساتھ ساتھ ہائی ریس کنجری کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ کھلاری کے لیے ہیلمٹ پروٹیکشن کو لازمی قرار دیا گیا ہے فاسٹ بولر کا سامنا کرتے وقت بیٹر ہیلمٹ لازمی پہنے گا جبکہ وکٹ کیپر سٹمز کے قریب کھڑا ہو تو تب بھی ہیلمٹ کا استعمال کرے گا اس کے ساتھ ساتھ فری ہیٹ پر جو گین سٹمز کو لگنے کے بعد بنے والا رن ہے بقاعدہ رن میں شمار ہوگا ٹھیک ہے بلال اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا پاکستان میں کوسو کے صفیر ڈاکٹر باکر اسبائل کا ایف پی سی سی آئی ریجنل آفس لاہور کا دورہ کیا گیا ہے صدر ارفان اکبال شیخ ریجنل شیرمن محمد عدیم کریشی سے ملاقات کی ہے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے اسی بارے مزید تفصیلات بتائیں گے عبدالقادر جی بتائیے جی بلکل ایف پی سی سی آئی کے اریجنل آفس میں ہونے والی اس ملاقات میں تجارت سرمایہ کاری ٹکنالوجی سیاحت اور کاروباری وفوق کے تبادلوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ کیا گیا ہے منسٹری آف فارن افیر قصوہ کے فرس سیکٹری ملحان محموٹی اور آزازی کونسل جنرل زاہد انجن بھی اس موقع پر سفیل کے ساتھ موجود ہے جبکہ ایف پی سی سی آئی لاہور کے کوارڈینیٹر محمد علی نیا سابق سینئر نائفدر خواجہ شاہ جے بکرم اور پیرہ کے چیرمن صحیم الرحمن سہگل بھی اس ملاقات میں موجود تھے صدر ایف پی سی سی آئی ارفان اکمال شیخ کا کہنا تھا کہ دونوں اور ممالک اپنی تجارت اور معاشی تعاون کو بڑھانے کے خواہش منہ ہیں دو طرفہ تجارت کو بڑھانے میں ایک بڑی رکاوٹ براہ راست ہواہی رابطوں کی کمی ہے اور اس کے ساتھ سیٹنگ کے راستوں کا نہ ہونا بھی ہے دونوں فریقوں سے جو ہے سی پیک کے تحت سپیشل اکنومک زون میں مشترکہ منصوبوں کو شروع کرنے کے لیے باہنی فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اس حوالے سے دکٹر باکر اسماعیلی نے کہا کہ کسوہوں کی ازادی جہد میں پاکستان کی حمایت کو سراتے ہیں کسوہوں پاکستان کے ساتھ اپنی تجارتی اور معاشی تلقات کو مزید مستقم کرنا چاہتا ہے اور باہنی تجارت کے فروغ کے لیے مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے دونوں ممالک میں بہت سے شدوں میں تجارت کرنے کی اچھی صلاحیتیں موجود ہیں تجارت کرنے کی اچھی صلاحیتیں موجود ہیں عبدالقادر اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا سیکرٹری جنرل پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن معظم خان اور پاکستان سپورٹس بورٹ کے ڈائریکٹر جنرل شوائب خوصو کے درمیان ملاقات ہوئی ہے قومی اور بین الاقومی سطح پر سائیکلنگ کو فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے مزید تفصیلات بتائیں گے بلال اکیل جی بلال پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری معظم خان کلیر اور پاکستان سپورٹس بورٹ کے ڈائریکٹر جنرل شوائب خوصو کے درمیان ملاقات ہوئی ہے جس میں سائیکلنگ کے فروغ بین الاقومی اور گراس سوٹ لیول پر فروغ دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے میٹنگ کے دوران جو ہے وہ ایک سووینئر بھی سیکرٹری جنرل کی جانب سے پیش کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ملاقات میں پاکستان میں سائیکلنگ کے کھیل کو آگے بڑھانے پر ایک نتیجہ کیس بھی گفتگ ہوئی ہے اس کے ساتھ سائیکلنگ کے فروغ میں خاص اور پر گراس روٹ لیول قومی اور بین الاقومی سطح پر جو ہے وہ حقیقی دلچسپی کا اصدار کیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ سیکرٹری جنرل پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کا کہنا تھا کہ نوجوان ٹیننٹ کو پروان چڑھانے کی جو ہے وہ اس وقت ضرورت ہے اور سائیکلنگ جو ہے وہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں لوگوں کا انٹرسٹ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اور لیکن ہمارے ملک میں جو ہے وہ انفرسٹرکچر کی کمی ہے جس کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ مختلف جو طریقے ہیں اس پر بھی تبادلہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تربیتی سہولیات کو بہتر بنانے سائیکلنگ کے مزید سٹریک قائم کرنے اور ہونا اور سائیکل سواروں کی شناکت اور ان کی پرورش کے لیے بھی ایک جامعہ پریمورک بنایا جائے گا تاکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹ سائیکلنگ کا منظر عام پر آسکے تاکہ سائیکلنگ کا زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹ سامنے آسکے بلال اکیل اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا لہور ہائی کورٹ کے دو دو رکنی بینچ نے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کو آہدے سے ہٹانے کے لیے سنگل بینچ کے فیصلے کے خیلاف اپیل پر سماعت کرنے سے معذرت کر لی ہے بینچ کے سہبرہ جسٹس شاہد بلال حسن نے اپیل چیف جسٹس کو بھیجوا دی ہے یہ رپورٹ دیکھئے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے زمان وردگ ایڈوکیٹ کی انٹرا کورڈ اپیل پر سماعت کی اپیل میں محسن نقوی کے تقرر کے خراب درخواست مسترد کرنے کی عدالتی فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے اپیل میں موقف اختیار کیا گیا کہ نگران حکومت نوے روز کے لیے قائم کی گئی تھی نگران حکومت کی مدد ختم ہو چکی ہے وکیل نے نکتہ اٹھایا کہ نگران حکومت کا کوئی آئینی جواز نہیں رہا عدالت سے استعداد کی گئی کہ نگران وزیراعلا موسیٰ نقوی کی تقرری کو کل عدم قرار دیا جائے درخواست میں مزید کہا گیا کہ سنگل بینچ نے درخواست کا درست جائزہ نہیں لیا سنگل بینچ کے فیصلے کو کل عدم قرار دے کر اپیل کو منظور کیا جائے بینچ کے سربراہ جسٹس شاہد بلال حسن نے قرار دیا کہ اس طرح کی اپیل جسٹس شجاعت علی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کے روبرو زر سماعت ہے مناسب یہ ہے کہ اس انٹرا کورٹ اپیل کو بھی سماعت کے لیے اسی بینچ کے روبرو لگایا جائے عدالت نے اپیل کی سماعت سے معذرت کرتے ہوئے فائل واپس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ارسال کر دی ٹیپٹا کے عدالوں میں سرکار سکولز اور کالوجز کے طلبہ کے لیے سمر سکلز کامپ کے حوالے سے معاہدے پر دستخط کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے معاہدے کے مطابق طلبہ کو تین ماہ کے شورٹ کورسز کروائے جائیں گے جبکہ شورٹ کورسز کے لیے کوئی ٹیوشن اور امتحانی پیس نہیں لی جائے گی اسی بالے مزید توصیلات بتائیں گے عاطف پرویز جی بتائیے پردی میں کورٹ اپٹا کے اداروں میں سرکاری مجھوں اور کالوجز کے طلبہ و طالبات کے لیے سمر سکلز کامپ کے حوالے سے معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے کالوجز میں منطقی بھی جہاں پر سبائی وزیر سنت و تجارت احسن تنمیر اور سبائی وزیر تعلیم منصور قادر جو اس کے میں مانے کے دور جبکہ معاہدے پر سیکٹری سنت و تجارت احسان بھٹرا سیکٹری ہائر ایجوکیشن جوید اختر محمود اور سیکٹری سکول ایجوکیشن مقبول راولہ نے دستخط کی اموہدے کے دور سے سرکاری سکول اور کالوجز کے طلبہ و طالبات کو چیفٹا کے اداروں میں تین ماہ کے شورٹ کورسز کرائے جائیں گے پنجاب کے دس بڑے شہروں میں چودہ مختلف ٹریٹ میں سرکاری سکول اور کالوجز کے پندرہ سو طلبہ و طالبات کو بالکل مختصر بھی دی جائے گی شورٹ کورسز کے لیے طلبہ و طالبات سے کوئی ٹوئیشن پیس اور انتہانی پیس نہیں لی جائے گی طلبہ کو پک اینڈ ڈراب کی سہولت بھی دی جائے گی کورسز مکمل ہونے پر طلبہ طالبات کو پنجاب و ڈراب ٹیکنیکل ایڈوکیشن سیٹیف کے ڈیاری کرے گا پوزیشن اولڈر میں نقش انہامات تقسین کیا جائیں گی گرمیوں کی چھٹیوں میں سرکاری سکولوں اور کالوجز کے بچوں کے لیے سرمہ سکلز کیمز کا انقاد حکومت کا مسالک دامہ یہ کہنا تھا احسن تنویر کا طلبہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنا وقت نئی سکل چیٹنے میں سرف کریں گی یہ پرگرام طلبہ کی سولیات کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرے گا جبکہ منصور قادر کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ بچوں کو وقت ضائع کرنے کی بجائے انہیں سیکھنے کا احساس درائے آ جائے سرکاری اور نیجی داروں پر حملے میں ملوث گرفتار افراد کی تعداد تین ہزار تین سو ارسٹھ ہو گئی ہے جبکہ پورٹ تشدد کارواہیوں میں ایک سو باسٹر پولیس افسران اور اہلکار زخمی ہوئے ہیں مزید تفصیلات بتائیں گے مدصر حسین جی مدصر بتائیں گا آتا دو شمار بارے عجیب بلکل امرانتہ کی گرفتاری کے بعد جسرکاری اور نیجی داروں پر حملہ گیا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں جو ہے وہ گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ پنجاب پولیس کی طرف سے جاری ہے اب تک شرپسند اناثر کی گرفتاری کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور تین زہار تین سو اٹھ سٹھ جو سلسلہ سلسلہ ناثر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے سلسلہ ناثر کی پرشدر کاروائی میں پنجاب بھر میں سو باسٹ پولیس افثلان اور رہلکار جو ہے وہ شدید زخمی بھی ہوئے تھے جس میں ڈی ایجی پریشن لہاور اس کے علاوہ ایس ایس پی پریشن لہاور ایس پی کین لہاور ایس پی سیور لائنس میں جو دیگر افثلان تھے وہ شامل تھے جو سلسلہ ناثر کی پرشدر کاروائی میں زخمی ہوئے تھے اس کے علاوہ پنجاب پلیس کے زیر استعمال چلانوے گاڑیوں کو بھی توڑ پڑ کیا گیا اور نظر آتش کیا گیا اس کے علاوہ پلیس سٹیشن اور دفاتر سمیت بائیس سرکاری عمارتوں کو بھی شدید نقصان بچائے گیا اس حالے سے ایجی پنجاب کا کہنا ہے کہ پرشدر واقعات میں ملوث ملزمان کی نشاندائی اور گرطاری کا سلسلہ جاری ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ریاست کی ریٹ چیلنگ کرنے والے شر پسند اناثر کو قنون کے قطعے میں لائے جائے گا اور وہ کسی ریعت کے مستق نہیں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ شناکت کا عمل جاری ہے جیسے جیسے جو ملزمان کی شناکت ہو رہی ہے ایسے ایسے ان کی گرطاری کو جیسے سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اب تک لہاور سے بھی جو ہے وہ چیس ستر قریب تک لہاور کے مختلف سانہ میں بن کیا گیا ہے اور جو تفتیشی ٹیمیں ہیں وہ ان سے تفتیش کا عمل ہے تفتیش کا عمل بھی جاری ہے ٹھیک ہے مدسر اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا پیروسپور روڈ پر پلازر کی بیسپرنٹ میں آگ بھڑک اٹھی ہے ابدادی ٹیموں کی جانب سے آپریشن کا عمل جاری ہے جبکہ آگ پر کابو پاریا گیا ہے اور کولنگ کا عمل بھی جاری ہے اسی بارے مزید تفصیل آج آلیتے ہیں شاہزیب شہزاد سے جی شاہزیب آج بلکل اس وقت میں فروسپور اور مدینہ ٹاور کے باہر موجود ہوں جہاں پہ آپ سے کچھ در قبل بیسپنٹ کے اندر آگ لگ چکی تھی اور اس کے بعد ریسکیو ٹیمیں یہاں پہ آئی اور آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر جو بھی لوگ اندر فسے ہوئے تھے بیسپنٹ کے ان کو باہفاظت باہر بھی نکال لیا گیا ہے تاہم ریسکیو نے یہاں پہ جو بڑی مشینریز ہیں ان کو یہاں پہ طلب کر رکھا ہے تاکہ فوسناک واقعے سے جل سے جل نپٹا جا سکے اس وقت سینکر اور شہری جو ہیں وہ مدینہ ٹاور کے باہر دکھائی دے رہے ہیں اور ریسکیو کام کا یہی کہنا ہے کہ آگ جو ہے اس کے اوپر قابو پال گیا گیا ہے تاہم ابھی کولنگ کا عمل کو شروع کر دیا گیا ہے اور کسی قسم کا جانی نقصان اس آگ کے اندر نہیں ہوا تاہم آپ کو بتاتا چلوں کہ مالی نقصان جو ہے وہ بھی اس کی بھی گنتی جاری ہے کتنا مالی نقصان ہو چکا ہے میرے اکھر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ریسکیو ایل کار جو ہے وہ اپنی پریپریشنز کر رہے ہیں تیاریاں کر رہے ہیں ایک نئی ریسکیو کی ٹیم یہاں پہ آئی ہے جو کہ واپس پھر سے بیسمنٹ کے نیچے جاری اور اپنی تیاریاں کو جاری رکھی ہوئی ہے ہیوی وحیکل یہاں پہ طلب کیے گئے ہیں اور یہ وہ بیسمنٹ کا اندر جانے کا راستہ ہے جہاں پہ اندر آگ لگی ہے اس کے اندر سے جو ہے وہ شہریوں کو ریکاور کر کے باہر نکالا گیا ہے اور دھوہاں یہاں پہ کس قدر زیادہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پھر سے ریسکیو ٹیم جو ہے وہ اندر جانے والی ہے اور پھر سے ریچک کیا جائے گا کہ کوئی شہری اندر مجود تو نہیں ہے اس کو باہر فاضح تاکہ باہر نکالا جا سکے اور آپ کو پتا چلوں کہ آگ لگنے کی وجوہات جو ہیں وہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہیں تاغم جو تاجر برادری ہے وہ سینکروں کی تعداد میں اس وقت مدینہ ٹاور کے باہر مجود ہے اور وہ بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کروڑوں کا مال اندر مجود تھا جو کہ حاکستر ہو گیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا گڑی شاہو کا علاقہ ریلوے پاور ہاؤس مسائل کا گر بن گیا ہے شدید خستہ حالی گچی سڑک جگہ جگہ کڑے کے دھیر اور ناکس سیوری سسٹم کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں موبین حیدر سے جی موبین بلکل لیچی طرح سے اس وقت تم لوگ گڑی شاہو کی علاقے ریلوے لائن پاور ہاؤس کی علاقے موجود اور یہاں کا اتنا خستہ حال علاقہ ہے کہ یہاں پر بدبو کی وجہ سے میرے لیے بھیجے ہیں یہاں پر کھڑے ہونا جگہ محال ہے اگر میرا کمیرون سلمان راجہ آپ کو دکھا سکے تو میرے اقب میں ایک سڑک ہے بلکل برے طریقے سے خراب ہے خستہ حال ہے جگہ جگہ سے اکھاڑ دی گئی ہے لیکن علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کافی مہینے ہو چکے ہیں ترقیاتی کاموں کے نام بس سڑک اکھاڑی ہے لیکن کر کچھ نہیں رہے اور اگر اس بلکل سائیڈ پر دیکھا جائے تو یہاں پر علاقے کے اندر کچھرا اس قدر موجود ہے کچھرا کنڈی کا منظر پورے علاقہ پیش کرتا ہے علاقہ مکین پریشان ہے بدبو کے مارے یہاں پر کیڑے پیدا ہو رہے ہیں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں مچھر پیدا ہو رہے ہیں علاقہ مکین بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں کہتے ہیں انتظام میں سیرز غائب نظراتی کے درخواست سے دائر کی جاتی ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوتی شہری موجود ہے جو کیام کی علاقہ مکین سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہمارے تو کوئی سنائی نہیں ہوتی غریب لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور یہاں کے ایم پی ایم این وغیرہ آ جاتے ہیں اپنے ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں ہم سے اور یہ دیکھ لیں آپ اس حال کو خود ہی دیکھ لیں ہمارے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ ٹوویل بغیرہ لگایا پانی کا وہ بھی بدبو کیا فیل ہو چکا ہے وہ سڑکے بنائی ہیں وہ بھی فیل ہو گئی ہیں سب لوٹ کے لے گئے ہیں آج کہتے ہیں ہم بہت دعویدار ہیں تو یہ چیزیں دیکھ لیں آپ خود ہی دیکھ لیں اور یہ سڑکے بغیرہ دیکھ لیں جو ہم گزار رہے ہیں ایسے زندگی بلکل نہ یہاں پر سیوٹ سسٹم موجود ہے سڑکوں کی حالت بلکل ناکش دکھائی دیتی ایک اور شہری موجود ہے ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ یہاں کی رہشی ہیں کیا صورت حال آپ کے لگے سر جی اتھے تھے حالتیں تھے تاڑے سامنے یہ جو ہو بھی ہے جس طرح میں دے لو سار سارا کچھ ہویا ہے ہر پاس ساب کچھ ہے سریں اتقریباً دو تیرمی نہیں ہوگا نہیں سریں ساروں نگر نو مشکل ہوئے ہیں یہ سی گیس کا مسئلہ بھی ہے میرا تیرہ سیٹھ تیرہ دار کا بل میں نے بھرا ہوا ہے اور گیس مجھے نو مینے سے نہیں مل گئی میں نے اپلائی بھی کیا ہے درخواست بھی دیا ہے کبھی کہہ دیتے ہیں یہ پانی گیس میں چلتا رہتا گیس پانی وہ تو گیس آئی نا بلکل آپ نے سنا کہنا گیس موجود ہے نا صاف پانی موجود علاقہ مگی کہتے ہیں کہ بلکل ماضی میں بھی جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹون ایج کے سامانے میں علاقہ لگتے ہیں کہ اتنی خستہ حالت ہے علاقے کی کہ بیان کرنا مشکل ہے وہ امید کرتے ہیں کہ یہ دزامیہ جو ہے فوری طور پر ایکشن لے گی اور جلد اس جلد جو اس علاقے کی ہے کوئی صدب آپ کرے گی اس علاقی کی ترقیاتی کام میں ان کو فوری طور پر مکمل کروایا جائے گا ٹھیک ایمو بین بہت شکریہ آپ کا